اپنا درب آگے کہیں دیش کا درب آگے کہیں کہ ہماری خود کی چنی ہوئی سرکار ہیں اسی سے ہم اپنی کسانی سمسیان کو لے کر جا رہے ہیں اور ہمارے آگے کیل بچائی گئی ہیں اور بیڈکیٹنگ کی گئی ہے اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہم دوسرے دیش کے ناغری کہیں یا اس دیش میں دوئیم درجے کے ناغری کہیں ہماری چنی ہوئی سرکار ہماری بات ہی نہیں سن جو بار بار ایک بات کہی جاتی ہے کہ یہ پنزاب سے چل کر آگے کشان پنزاب کا کسان پچھلے جب تیرہ مہینے اندولن چلیا تب ہی پنزاب کا کسان نے ہی سروات کی تھی اس کے بعد اریانہ کا کسان اور دیش کے تمام پشیم اتر پردیش رازتان مرد پردیش کا کسان جڑتا چلے گیا وہی ستیتی آج ایسی ہے آج بھی بلے یہ اریانہ سرکار نے بہت زور زبردستی کی ہوئی ہے سترہ ہزار کے قریب ایسا پہلی بار اتیاز مبارت میں ہویا ہے کہ کسان آمدول کے اوپر پیرا ملٹری فورس چھوڑی گئی ہے لگائی گئی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے دلی جانا ہے تو تم ٹریکٹروں کے اوپر کیوں جا رہے اور بھی تو بہت سارے سادن ہیں دیکھئے یہ بات بھی پہلی بات ہے یہ ٹریکٹر ہمارا ٹرانسپورٹ کا ہم تو بارات میں بھی جاتے ہیں تو ٹریکٹر لے جاتے ہیں ہم گمی میں کہیں دکھ ہو جاتا ہے تو ٹریکٹر لے گا جاتے ہیں یہ ہمارا ٹرانسپورٹ کا بھی سادن ہے کومرشیل کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا ہمتے پردیش کے اندر جو کسان پیچھے سے آ رہی تھے ان کو ڈیٹین کر لیا وہ درہیل میں آ رہی تھی ہمارے باتے اتنا ہے کہ دلی میں جتنا اور لوگوں کو ہے کوئی آدمی کاروبار سے دل لی جاتا ہے کوئی نوکری کے لیے دل لی جاتا ہے سرکار اس گلت فہمی نہ رہے یہ جو پنزاب اور اریانہ کا کسان ہے یہ کوئی ان سرکاروں نے مضبوط نہیں کیا ہے میں یہ نہیں کریں کہ یہ سرکار چاہیے اس سے پچھلی سرکار بھی ہوں وہ بھی اسی کٹیگری ہے ہمارے لیے آپ اگلے دو تین دن میں دیکھو گے اریانہ میں بڑی بڑی پنچائت سرو ہو جائیں گی کھیڑی چوٹا پہ بھی لوگوں نے پرشاسن کے ساتھ جڑپ ہوئی ہے اور کل کتھورا میں بھی ایک پنچائتی اس طرح پنچائتوں کا مالو آپ اگلے تین چائدن میں دیکھنا کل شب کرن کا جو بھوگ ہے اس کے بعد جو یہ شادت گئی ہے یہ کھالی نہیں جائے گی سارسری کال جی لیوان دیکھ رہے ہو تسین تا جس طریقے دے ناڑ کساننا دوارا اپنیاں مانگا نو لے کے ترنا پردرشن کتا جا رہے ہے کھنوری بورڈر تے شمبو بورڈر دے ہو تے جڑے کسان نے ہو اڑے ہوئی نے تا اسے طرح ہی جڑے حریانہ دے کسان نے اوہو بھی اپنا پورا جور لہ رہے نے کہ اپنیاں مانگا نو منعیا جا سکے حریانے دے وچھ بھی پورا جور تے جڑا ساتھ ہے اوہو حریانہ دے کساننا دوارا پنجاب دے کساننا دا دتا جا رہے ہیں ڈٹے ہوئے نے حریانہ سرکار دے ناڑ مطحہ لہ رہے نے تا حریانہ تو ساڑے ناڑ ایک کسان ویر مجودنے گالوات کریں گے تا پہلا تا اپنے بارے جانکاری دے دیوئی تاکہ جی میں اشوک بلا رہا ہوں ہم کسان مجدور مورچہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ویسے میں اکھل بھارتی جاٹ آرہ سنگر سمیتی کا راستی ہے سنگھوں جکھوں جس طریقے دے ناڑ حریانہ سرکار دوارا بیریکیٹنگ کتی ہوئی ہے تسی اس سارے برطارے نوکے میں دیکھ دے انہ دا جس طریقے ناڑ جڑا ویہار ہے پنجاب دے کساننا دے ناڑ کتا جا رہے ہیں پرت پال سنگھ نوجوان او تو بھی تسی جانو ہوں کہیں کہ ہماری خود کی چنی ہوئی سرکار ہیں اسی سے ہم اپنی کسانی سمجھیاں کو لے کر جا رہے ہیں اور ہمارے آگے کیل بچھائی گئی ہیں اور بیریکیٹنگ کی گئی ہے اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہم دوسرے دیش کے ناگری کھیں یا اس دیش میں دویم درجے کے ناگری کھیں ہماری چنی ہوئی سرکار ہماری بات ہی نہیں سن رہی اور آج بار بار ایک بات کہی جاتی ہے کہ یہ پنزاب سے چل کر آگے کشان پنزاب کا کسان پچھلے جب تیرہ مہینے اندولن چلیا تب ہی پنزاب کا کسان نے ہی سروات کی تھی اس کے بعد اریانہ کا کسان اور دیش کے تمام پشیم اتر پردیش رازتان مرد پردیش کا کسان جڑتا چلیا گیا تھا وہی استیتی آج ایسی ہے آج بھی بلے ہی اریانہ سرکار نے بہت زور زبردستی کی ہوئی ہے ستر آزار کے قریب ایسا پہلی بار اتیاس میں بہارت میں ہویا ہے کہ کسان اندول کے اوپر پیرہ ملٹری فورس چھوڑی گئی ہے لگائی گئی ہے ستر آزار زوان ڈپلائے کرے گئی ہیں نہیں چلو اسٹیٹ کی پولیس ہوتی ہے وہ کئی چھوٹے بوٹے بیری کیٹنگ کر لیتی ہے کسان اس کو دائے بائے کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور آگے بھی کیا کرنا ہے اگر دلیز آگے کے اندر سرکار سے بات ہی تو کرنے ہے بھئی ہمارے کو ایم ایس پی دو جو آپ نے پیچھے کہی تھی یہ کینئے نئی ڈیمانڈ ہے کیا در بنا ہوا ہے ان کے من میں جو انہوں نے کسانوں کو یہی پر روک رکھا ہے دلی کیوں نہیں جانے دے رہے یہ تو وہی بتا سکے کسان سے میرے حساب سے در نہیں لگنا چاہیے کسان تو دیش کا پیٹ بڑھتا ہے ان کے بندار بڑھتا ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے دلی جانا ہے تو تم ٹریکٹروں کے اوپر کیوں جا رہے ہو اور بھی تو بہت سارے سادن ہیں دیکھئے یہ بات بھی پہلی بات ہے یہ ٹریکٹر ہمارا ٹرانسپورٹ کا ہم تو بارات میں بھی جاتے ہیں تو ٹریکٹر لے جاتے ہیں ہم گمی میں کہیں دکھ ہو جاتا ہے تو ٹریکٹر لے گا جاتے ہیں یہ ہمارا ٹرانسپورٹ کا بھی سادن ہے کومرشیل کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا احمد دی پردیش کے اندر جو کسان پیچھے سے آ رہے تھے ان کو ڈیٹین کر لیا وہ ریل مارے تھے تمیل نادور کیرل تک کسان ڈیٹین کر لیے گئے ہیں کسان کے دلی آنے پر پابندی ہماری رازدانی نہیں ہے ہمارا بھی تو اتنا ہے کہ دلی میں جتنا اور لوگوں کو ہے کوئی آدمی کاروبار سے دلی جاتا ہے کوئی نوکری کے لیے دلی جاتا ہے تو ہم بھی تو کسان ہیں اپنی بات کا ڈیمانڈ کرنے کے لیے پردان منتری اور نئی بات کچھ نہیں ہے کیول وہی بات جو ایم ایس پی کی انہوں نے پیچھے کہی تھی کہ ہمیں ایم ایس پی دیں گے اس پر لیگل گارنٹی کا کانون چاہیے کسان مزدور کا کرجہ چاہیے اور جو ہمارے مزدور بھائی ہیں ان کی مندرے گاہ میں دو سو دن کی دہاڑی چاہیے سات سو روپے ان کی ویجی چاہیے نیا جو الیکٹری شیٹی بلد دو زیادہ اسے وہ روک کیا جائے لکیم پور کھیری کے ہمارے جو ویٹیو ان کو انصاف ملے پرالی کو جو ہے پولیشن سے باہر کیا جائے یہی ہماری ڈیمانڈ ہے پرانے جو مقدمے ہیں وہ واپس کیا جائے لوگ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں کی جیسے کسان ہے جیسے چائے ہریانے کا کسان ہو جیسے پنجاب کا کسان ہو کہ یہ تو بڑے بڑے دس دس لاکھ کے ان کے پاس ٹریکٹر ہے بڑی بڑی گاڈیاں ہیں پھر یہ کیوں اپنا کرجہ معاف کروارے ہیں یہ تو واپس بھی کر سکتے ہیں دیکھئے وہ جو ٹریکٹر ہے نا وہ ٹریکٹر ہے ایک ایمپلیمنٹ ہے کرسی کے لیے اور ہم اپنی جو فرد ہوتی ہیں ان کو بینک میں رکھ کے اس ٹریکٹر کو لے کے آتے ہیں دوسری بات یہ ہے میں آپ کو بتاؤں سرکار اس گلت فہمیں نہ رہے یہ جو پنجاب اور اریانہ کا کسان ہے یہ کوئی ان سرکاروں نے مضبوط نہیں کیا ہے میں یہ نہیں کریں یہ سرکار چاہی اس سے پچھلی سرکار بھی ہوں وہ بھی اسی کٹیگری ہوں ہمارے لیے یہ تو دیش کی اجادی سے پہلے جو چودری چھوٹو رام تھے جنہیں کسان کو بچانے کے لیے اے پی ایم سی ایکٹ انیس سوٹیس میں پاس کریا لینڈ ایلیشن ایکٹ جو انیس سو چھے ماہ تھا اس کو انیس سو سنتیس میں ختم کریا اور ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ سے انیس سو ایک سے لاغو کریا کیول ایک ایکٹ کے بننے سے تین لاکھ پینسٹ ہزار ایکٹیئر بھومی کسانگی چھڑوائی تھی ہمارے ساتھ درباو مدر بھید باو ہوتا تھا مازن باٹ جو رکھتا تھا ہماری جنس کسی ویٹ سے لیتا تھا ہمارے کو سامان کسی سے لیتا تھا تکھڑیاں تھی کانی تھی چودری چھوٹو رام جی آنا ہے اس ٹیم انیس سو اٹیس میں پنزا ویٹ اینڈ میرز ایکٹ بنایا تھا سکسٹی سیون پرسنٹ باٹ خراب ملے تھے اور سیونٹی ٹو پرسنٹ باٹر پرسنٹ تکھڑی کانی ملی تھی یہ اس آدمی کی بدولت ہے کہ آج اریانہ پنزاب کا یہی اریانہ پنزاب کا نہیں اس ٹیم جو پنزاب تھا انتیس جلے کا پنزاب تھا جس میں سے سوڑا جلاز پاکستان میں ہیں چھے جلے ہیں پنزاب میں پاس جلے اریانہ میں ہیں دو جلے میں چلے اس انتیس جلے کا جو پنزاب تھا انہوں نے اس کسان کو اپ لفٹ کرنے کے لیے اس کے دکھ درد کو سمجھتے ہوئے یہ کانون جو لوٹائی ہوتی تھی منڈی مازن جو لوٹ سودھ خور لوٹتے تھے ان سے چھٹکارا اس مہا پروشنے چھٹکوایا تھا ہنہا ہریانہ چھے حالات کینے ہنہا ہریانہ دے وچ جوے ادھر پنجاب دا کسان بیٹھا ہے حالانکہ ہریانہ دے کسان بھی وچا کے رڑے ہوئی نہیں پھر ہریانہ نے بچے دی گالے میں تھوڑے نہ کروں گا اندر دے حالات کینے دیکھئے اندر کے یہ ہے اریانہ سرکار ایک زبردستی کا محول بنائے ہوئی ہے روڑوں پر ٹریکٹر نہیں چڑھنے پھر بھی اس کے بعد میں جس علاقے سے آتا ہوں روتک سے آتا ہوں ہمارا روتک میں درنہ لگ گیا ہے جب سے کسانوں کے اوپر جاتی ہے یہ تیرہ فروری سے احسار کے اندر درنہ لگ گیا ہے باس میں اور ہمارا جو کھا پنچائت کا کلچر ہے اریانہ کے اندر آپ اگلے دو تین دن میں دیکھو گے اریانہ میں بڑی بڑی پنچائت سرو ہو جائیں گی کھیڑی چوپٹا پہ بھی لوگوں نے پرشاسن کے ساتھ جڑپ ہوئی ہے اور کل کتھورا میں بھی ایک پنچائتی اس طرح پنچائتوں کو آپ اگلے تین چائدن میں دیکھنا کل شب کرن کا جو بھوگ ہے اس کے بعد جو یہ شہدت گئی ہے یہ کھالی نہیں جائے گی ہر کسان اس کو یاد رکھے گا کیونکہ شد گوڑی مار کے نوزوانوں کے بائیس سال کے نوزوان جو اپنا اکیلا کمانے والا تھے جس کی دو بہین تھی اس کو جو شہید کیا ہے اپنے سرکار نے تو یہ چیز کھالی نہیں جائے گی چاہیے کسان پنچائب کا چاہیے اریانہ چاہیے راستان کا چاہیے اوتر پر دے سب کھڑیا ہوگا کیا لگتا ہے کہ سرکار منوگی ہونگی دھونو لگتا ہے دکو سرکار نے لگتا نہیں ہمنا یہ امید ہے سرکار نے مان جانا چاہیے کیونکہ کوئی الگ چیز نہیں ہے اپنی سرکار ہے چونی بھی سرکار ہے اس سے ہم نے ایم ایس پیر یہ خرید کا قانون بن جائے اور کرزہ ماپ ہو جائے بھومی دیگرن بل دوزار تیر وڑا لاغو کر دے لکیم پورکیری کے ویکٹم کو انصاف مل جائے پورنے جو مقدمے ہیں کسانہ کی وہ ختم کر دی جائے تو اس میں کوئی لمبی چوڑی دے مات میں پہلے بھی کسانہ کے لیے اچھی بات ہے پرنتو جو بیسک چیز ہے ایم ایس پی وہ انیس سو تیتالیس میں چوڑی چوٹران میں لوڑ ویبل کے ٹائم تیہ کر آبا دی تھی اور آج یہ ہمارے ساتھ لٹھی اور گوڑی کی بات چل رہی ہے تو آج کسان دکھی ہے اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آنے والے سمیہ میں آپ دیکھو گے اریانہ کا کسان بلکل مکھر ہو کر کے الگ الگ پنچائتیں اور درنے بندی شروع ہونے جاری ہے چپے چپے دی خبر ہے جیڑی کسان اندولندی تو ہڑ دیناڑ سانجی کار دے رہاں گے کیمرامین سونو شرما دیناڑ رمدیب سنگ